ان کے ہو سڑ گئے ہیں تب ہی ملاوٹی کہہ رہے ہیں ہو سڑے ہوئے ہیں اپنا نہیں دیکھ رہے ہیں پتگار ساتھیوں بتاؤ اگر ہم دو دل سے مل جا رہے ہیں تو ہم مہا ملاوٹی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تو 38 دلوں سے مل گئے ہیں یہ کونسی ملاوٹ ہوگی جس کا نام ہی نہیں ہے ایسی ملاوٹ ہے یہ بتاؤ 38 دلوں سے ملے کے نہیں ملے تو سب سے بڑی ملاوٹ اگر راجنید میں کسی نے کی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کی ہے یہ مہا گڑوندن مہا گڑوندن نے نیند اڑا دی ہے ان کی مہا گڑوندن نے نیند اڑا دی اور ایسی نیند اڑای اور ایسے ہوش اڑ گئے ہیں کہ اپنے دو ہزار چودے کے وعدے کیے ہوئے ایک یاد نہیں آرہا بھارتی جنتہ پارٹی کو ایسا ہوش اڑا ہے ان کا اب اچھے دن نہیں بتا رہے ہیں کب آئیں گے ایسا ہوش اڑا ہے کہ اب دو کروڑ نوکری پہ بھی نہیں بات کر پا رہے اور ہمارے کسان یہاں پر آئے ہیں بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ ہم آپ کی آئے دو گنی کر دیں گے کون سے کسان کی ہماری آئے دو گنی ہو گئی اور یہ بھی کہہ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہ ہم کسانوں کو لاغت کا ڈیڑ گناہ منافع دے دیں گے بتاؤ کون سی فصل کا ڈیڑ گناہ منافع مل گیا آپ کو برواد کر دیا ہمارا کسان کسان محنت کر کر کے تھک گیا پسینہ بھاتے بھادت تھک گیا اور اگر کوئی کام کیا انہوں نے تو کسانوں کی بوری سے پانچ کلو یوریا چھرالی کے نہیں چھرالی پانچ کلو یوریا بتاؤ کبھی پانچ کلو یوریا کسی سرکار نے چھرائی ہوگی آپ سے دام لے لیے پورے دام لیتے ہیں پورے لیکن پتا کر لو وجن ناپلو پانچ کلو یوریا ہے ہی نہیں اس کے اندر بہت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے گاؤں گاؤں سلنڈر بھجوا دیئے ہیں چولے بھجوا دیئے بتاؤں بسولی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اور یہ بھاج پائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریوار میں کتنے سدس ہوتے ہیں بتاؤں ایک سلنڈر کتنے مہینے چلے گا بتاؤں سلنڈر کتنے مہینے چلے گا جس کو بھی سلنڈر ملا بچارہ گریب دوبارہ نہیں بھر با پایا بیسہ ایکہ بیسہ کھالی پڑا ہوا ہے اور اس میں بھی گیس نکال لی سلنڈر میں گیس نکال لی اس کی بھی ناپ لینا پورا نہیں ملے گا اور ان کے بھاسر دھیان سے سنے کبھی کہ نہیں سنے ان کے بھاسر سوچالے سے شروع ہوتے ہیں اور سوچالے پہ ختم ہو جاتے ہیں اور سوچالے کیسے بنوائے پہلے سوچالے بنتا تھا ایک گڑے کا کانگریس کے زمانے کا اور اب سوچالے بن رہا دو گڑے کا نہ کانگریس نے پانی دیا سوچالے میں اور نہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سوچالے میں پانی ہے بتاؤ سوچالے میں کہیں پانی ہے پیسہ پورا برواد ہو گیا سماجوادی لوگ لوہی آواز دینا شروع کر دیئے تھے تین لاکھ پانچ ہزار کا جس میں سولہ پینل لگتا تھا گھر بن جاتا تھا گریب کا سماجوادی پینشن بھی مل لئی تھی ہماری گریب ماتاؤں بہنوں کو پانچ روپیا مہینہ دے رہے تھے ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں کہ دلی سرکار کی جو یوجنہ ہے وہ گلت یوجنہ ہے آج کی مہگائی میں اور جس طرح کے ادھکاریوں کا بیوہار ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا گھر نہیں بن سکتا ہے اور سوچالے بھی اتنے کم پیسے میں نہیں بن سکتا ہے اس لئے چائیں ہمیں چھاڑ لاکھ یا پانچ لاکھ بھی دینا پڑے گا گریب کو گھر بنانے کے لئے سماجوادی لوگ ایسی یوجنہ لانے کا کام کریں گے اور بتاؤ ان کا نیا بھارت بنانے کا سپنا دیکھئے جن لوگوں نے سوچالے نہیں بنا پائے وہ نیا بھارت کیا بنائیں گے بتاؤ یہ کیا نیا بھارت بنائیں گے یہ نیا بھارت نہیں بنا سکتے ہیں یہی گڑ وندن ہے جو دیش کو نیا پردھان منتری دینے جا رہا ہے نئی سرکار بنے گی نیا پردھان منتری اس دیش کو نیا بنانے کا کام کرے گا بتاؤ یہ پرانے لوگ جنہوں نے نوڑ وندی کی جنہوں نے نوڑ وندی کی بتاؤ نوڑ وندی سے کونسا بھرشتہ چار ختم ہو گیا یاد ہے کہ نہیں نوڑ وندی ہم اسی میدان میں آئے تھے میں نے کہا تھا کہ روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا اسی میدان میں یاسی جی کے چناؤں میں میں آئے تھا میں نے کہا تھا یہاں پر بہرائش میں کارکم میں کہا تھا کہ روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا ہمارا آپ کا لینڈن کالا سفید ہوتا ہے بتاؤ روپیہ بند ہونے سے کونسا بھرشتہ چار ختم ہو گیا بتاؤ یہ ادھکاری بھئی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پرانے والا معاملہ کر رہے ہیں کہ نہیں اور پھر جو ہم نے آپ نے سب نے پیسہ جمع کرا دیا انہی کے ادھوک پتی میتر بتاؤ ہو ہوای جاج لے کر کے سب پیسہ لے کر کے چھلے گئے کہ نہیں چھلے گئے سب پیسہ لے کر کے بھاگ گئے اور انہیں اب شراب یاد آ رہی ہے جب شراب بالا دیوک پتی سب پیسہ لے کر کے بھاہر چلا گیا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے ہمارے گڑھوندن کو کہتے تھے شراب بالا گڑھوندن ہے لیکن شراب بالا سب پیسہ لے کر کے چلا گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے روک نہیں پائے ان کو اور یہ بات بات میں آئے گی ابھی رک جاؤ چوکیدار والی سب پیسہ لے کر کے چلا گئے اور جو ہمارے بدھ جیوی لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ کیول چار پانچ جن کے نام ہم جانتے وہ ہی نہیں اس کے علاوہ چھتیز ہجار ایسے ادیوک پتی ہیں جو بڑے پیسے والے تھے وہ سب بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے انہوں نے جو فیصلے دیئے نیتیاں مرائیں کارکم مرائے اس کو کوئی جمین تک نہیں پہنچا پائے یہ ڈرہ کر کے رات نیت کرنا چاہتے ہیں بتاؤ یہ ڈرہ کر کے رات نیت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ڈرہ کے رات نیت کرتے ہیں نفرت فیلا کے رات نیت کرتے ہیں یہ جو دیوالیں بنا دی ہیں نفرت کی یہی گڑوندن ہے جو نفرت کی دیوال کو ڈھانے کا کام کرے گا اور یہ جو کھائی پیدا کر رہے ہیں یہ بی جے پی والے لوگ پردان منتی جی کو کہتے تھے پشڑا ہیں اب پتہ لگا آتی پشڑا ہیں اور صحیح کاغہ چیک کر لو تو کچھ بھی نہیں ہے دھوکہ دے رہے تھے بتاؤ دھوکہ دے رہے تھے کہ نہیں اور اگر ہمارے پشڑے بھائی ہوں یہاں پر تو بتاؤ آپ کے سب چھین لیا کے نہیں چھین لیا انہوں نے یہ سمبیدان سے تھوڑے بہت ادھکار ہمیں ملے تھے تھوڑی بہت پڑھائی میں ہماری مدد ہو جاتی تھی تھوڑی بہت نوخری میں مدد ہو جاتی تھی یہی سرکار نے سب چھین لیا اور سب جھگڑا لگا رہے ہیں پہلے کہتے تھے کہ سب یادب ہیں ادھکاری یاد ہے کہ نہیں یاد ہے سرکار تھی تو کہتے تھے سب یادب ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بہت ہوشیار ہیں ان کی چائے جو نشے والی ہے اس سے بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ کبھی جھگڑا کرا رہے ہیں یادب میں اور خرمی میں کبھی جھگڑا کرا دے رہے ہیں نسات بھائیوں سے کبھی جھگڑا کرا دیتے ہیں پال سماچ سے ہم کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو گل لیا جائے اور جو جتنا ہے آبادی کے حساب سے اس کو حد و سممان مل جائے بتاؤ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو ہم جھگڑا نہیں چاہتے اور اور یہ سوچئے ہمارے بابا مکہ منتری ایک دن کیا کہہ رہے تھے ہمارے بابا مکہ منتری ایک دن کہہ رہے تھے کہ اگر سمیدان نہ ہوتا تو ہم بہن شرہ رہے ہوتے بتاؤ نیتا جی ڈیفینز میسٹر رہے مکہ منتی رہے اور ہمیں کہہ رہے بہن شرہ رہے ہوتے تو سوچو اگر ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہوں گے تو یہ جو برما جی کھڑے ہیں سراوستی کے ہمارے پرتیاسی ان کے بارے میں بابا مکہ منتری جی کیا سوچتے ہوں گے بتاؤ کھیتی کرنے والے کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ہمارے پرجاپتی کے لیے کیا سوچتے ہوں گے پال سماج کے لیے کیا سوچتے ہوں گے نیساس سماج کے لیے کیا سوچتے ہوں گے اور ہم ان بابا مکہ منتی جی کو بتا دیں ہم تو گائے بھینز والے ہیں دوسرے کام چلا لیں گے اور اگر آپ کو موقع نہیں دیتا سمیدان تو بتاؤ آپ کیا کر رہے ہوتے کہیں پر گھنٹہ بجا رہے ہوتے اور یہ جنتہ تیار ہے اس بار تمہیں باپس مٹ میں بھیجنے کے لیے بتاؤ مٹ میں جائیں گے کے نہیں جائیں گے اور ہمارے ساتھی جو کہہ رہے ہیں کیبل چوکی دار ہٹانا نہیں ہے چوکی دار کی چوکی چھین نہیں ہے بتاؤ چوکی چھین ہوگے کہ نہیں چھین ہوگے پہلے چائے کے چکر میں گھما دیا سب کو بتاؤ چائے کے چکر میں گھمایا کہ نہیں گھمایا یہ ہم لوگ اب سمجھ پائے کہ اچھے دودھ کے بینا اچھی چاہے نہیں بن سکتی اور اب آئے ہیں چوکی دار من کر کے کون بھروسہ کرے گا ان پر کون بھروسہ کرے گا ایسے چوکی دار پر تو بتاؤ چوکی دار کی چوکی چھینے گی کہ نہیں چھینے گی اور ہمارے بابا مکہ منتی جانتے ہو کیا کہتے ہیں کہ ابھی کانو بھروسہ ٹھیک کرنی ہے تو ٹھوک دو یہ ہی کہتے ہیں ہمارے بابا مکہ منتری بولے ٹھوکو اور ایسا ٹھوکو پولیس نے سیکھا ہے ہم نے تو لکھنوں میں دیکھا کہ ایک عدیکاری جو بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا پولیس کو موقع ملا اسے ٹھوک دیا اور اُت اپریز میں ہم گھٹنا دیکھتے ہیں کبھی پولیس جانتا کو ٹھوک رہی ہے اور جہاں جانتا کو موقع مل جاتا ہے وہاں پولیس ٹھوک رہی ہے بتاؤ چلا کے نہیں چلا یہ اور ہمارے مکہ منتی جی کی ٹھوکو نیتی ایک سانسج جی نے سمجھ لی انہوں نے اتارا جوتا اپنا اور بیدھائی جی کے سر پر اکیس جوتوں کی سلامی دے دی یہ ہمارے پتگاہ ساتھی جو ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے گنے ہیں یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے گرے بارے جوتے تھے یہ کس نہیں تھے میں نے کہا کہ اگر آپ نے روکا نہ ہوتا بیچ پچام نہ کیا ہوتا تو سانسج جی نے ایک جوتوں کی سلامی دی تھی ان کے سر پر دی تھی کہ نہیں دی تھی بتاؤ اور ابھی ہر دوئی کی خبر ہمارے پتگاہ ساتھی جانتے ہوں گے ایک سانڈ ناراج ہو گیا مکہ منتی جی سے اور اپنی شکائل لے کر کے پہنچ گیا ہیلی پیٹ پر سرچک جو چکر تھا توڑ دیا لیکن زیادہ پولیس تھی اس لیے ہمارا سانڈ وہاں نہیں مل پایا مکہ منتی جی سے ناراض ہو گے بابش شر آ گیا انہیں پتہ لگا کہ ساید کئی اور مل جائیں گے ایک سانڈ آ گیا کن نوج میں اور ہیلی پیٹ پر گھس گیا پوری پولیس اسے دوڑاتی رہی روکنے کے لیے پولیس نہیں روک پائی ہوم گارڈ کا ایک آیا جوان لیکن ایسے سینگ مارے کہ وہ بیریکیڈن کے بھار گرا جا کر گئی ایمبولنس لگائی نہیں رکا سانڈ فائی بگریڈ لگائی نہیں رکا سانڈ اور جب اسے بتایا کہ تم گلت ہیلی پیٹ پر آ گئے تو اپنے آپ چپ چاپ چلا گیا بتاؤ کیسے بی جے بی کے لوگ ہیں جن سے جانور بھی دکھی ہے آدمی تو ہے ہی دکھی جانور بھی دکھی ہے بتاؤ اور یہ جو کتنیا گھاڑ کے آس پاس کہ ہمارے لوگ آئے ہوں گے جگی وہاں دیکھیں کتنی گائے جانور ہیں نہ جانے کتنے چھوڑ دیئے وہاں پر جا کر کے کسان نہیں چھوڑ رہا ہے یہ جو جلادکاری ہیں یا سرکار کی عدکاری ہیں چپ چاپ رات میں گاڑی لے کر کے جنور کو وہاں پر چھوڑ رہے ہیں اور سب ببستہ خراب کر دی بتاؤ آپ کو اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرنی پڑ رہی کہ نہیں رکھنی پڑ رہی ہے کھیتوں کی رکھوالی کر رہا ہمارا کسان گریب اور اب انہیں اپنے کام یاد رہی ہیں انہیں آتنگواد یاد آ رہا ہے آتنگواد ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں بتاؤ پانچ سال سرکار میں رہے کون سا آتنگواد روک دیا آپ نے یہ مجبور سرکار چاہتے ہیں بتائیے کہتے مجبور سرکار بننی چاہیے یہ ہمارا لوگ تندر ہیں ہمارے سماج کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر جاتی کے لوگ مل کر کے رہتے ہیں یہ ہماری خوبصورتی ہے جب ان پر کوئی کام نہیں بچا تو کہہ رہے آتنگواد بتاؤ ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آج ہم آکڑے نہیں لے سکتے سرکار سے اور اگر آپ نے سوال کر دیا سرکار سے تو سرکار کے لوگ کہیں گے کہ آپ راش رودی لوگ ہیں یہ لوگ جو نہیں روک پائے اور مجبور سرکار کہہ رہے ہیں انہوں نے مجبور سرکار والوں نے سچ مار دیا ان مجبور سرکار والوں نے ہمارے آپ کے بیچ میں جو بھروسہ تھا وہ بھروسہ توڑ دیا ہے بتاؤ ایسی مجبور سرکار سے کیا فائدہ ہے جو ایک دوسرے کے بیچ کا بھروسہ توڑ دے کوئی بھروسہ نہیں بچا آج ہم جاننا چاہیں اس مجبور سرکار سے کہ کتنے کسانوں نے آدمتیا کر لیا سرکار نہیں بتانا چاہتی ہم سرکار سے بوچھنا چاہیں کہ بتاؤ ہمارے دیش میں کتنے بروزگار ہیں سرکار آکڑے نہیں دینا چاہتی ہے یہ دھوکہ دینے والی سرکار ہے آج ہمارے سرکار میں کتنے آدمتیا کر لیے یہ آگ یہ جانتے ہوں گے بتاؤ ایک ہزار آدمتیا کیے کہ نہیں کیے ان کی مدد اگر کسی نے کی تو سماجبادی لوگوں نے کی تھی مدد لیکن یہ بھی بیچارے پچھلے چناہ میں چائے کے چکر میں بھز گئے تھے ایسی چائے پی ہے اور اتنی لاتھی کھائیے کہ اب ایک دم ٹھیک ہیں سرکار شاہمیت کیوں ادھر ادھر بھٹک گئے تھے یہ بتاؤ کیوں دھوکہ کھا گئے تھے ہم سرکار شاہمیت کے لوگوں کو بی ٹی سی کو روجگار سیبکوں کو ہم بھروسہ دلاتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کا سممان کیا تھا جب کبھی سماجبادیوں کو موقع ملے گا آپ کا سممان دوبارہ باپس کرنے کا کام کریں گے بتاؤ مجبور سرکار کا نعرہ دے رہے ہیں پانچ سال موقع ملا آتنگ وادی نہیں روک پائے اور یہ سماجبادیوں کو کہتے ہیں یہ سماجبادیوں کو کہتے ہیں کہ آتنگ وادی ان کا جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں ہمیں بابا مکھمنتی جی بتاؤ آپ کا جھنڈا کون سا ہے آپ کا ایک ہندو بائنی کا جھنڈا ہے ایک آپ کا مٹھ کا جھنڈا ہے ایک آرسیس کا جھنڈا ہے اور ایک آپ کا بھارتی جنتا پارٹی والا جھنڈا ہے اتنے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو اتنے جھنڈے ہیں آپ کے پاس اور آروپ لگا رہے ہو وہ تو گلتی ہماری ہے کہ ہم نے آپ کی ایف آئر کی کوپیاں نہیں دیکھی تھیں آپ دیکھ لیں ایف آئر کی کوپیاں آپ جب کبھی موقع ملے گا تو تھوڑی تھوڑی کاروائی آپ پر بھی ہو جائے گی بتاؤ پتکار ساتھیوں ہماری پارٹی کو سپا بسپا کو گنڈوں والی پارٹی بولتے ہیں ہم پہ اگر کوئی ایک ہے ایف آئر درج ہو تو بتا دو اور پتکار ساتھیوں سے ہمارا نویدن ہے اور اپیل ہے کم سے کم مخمنتی جی کی جو چار شیٹر ہے جو ایف آئر کوپی ہیں وہ تو دکھا دینا کبھی کتنی دھارائیں لگی ہیں ان پر کتنی دھارائیں لگی ہیں دھارائیں تو ایسی لگی ہیں آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں بتاؤ سانڈ سے لوگ مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں نجانے کتنے لوگ جان دے گئے اپنی لکھنوں میں گیارے لوگ سانڈ سے مر چکے ہیں بیرائش میں بھی مرے ہوں گے گونڈا میں بھی مرے ہیں بتاؤ پولیس کے لوگوں ہمیں اگر سانڈ مار دے تو ہم ایف آئر کس پہ درش کھنائیں کس پہ درش کھنائیں بتاؤ ہمیں کون سا قانون ہے اور اگر سانڈ سے مر جائے بتاؤ ہمیں پولیس کے لوگ عدکاری ہوں گے اگر سانڈ مار دے تو ہم کس پہ ایف آئر درش کھنائیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر سانڈ مار دے تو مکھمنتی جی پر ایف آئر ہو جانے چاہیے بتاؤ یہ جانور نہیں روک پا رہے ہیں یہ آتنگواد روکیں گے کتنے جھوٹے لوگ ہیں اور جتنے کام ہو رہتے سب روک دئیے سب کام رک گئے ایک سو دو ایک سو آٹھ ایمبولنس کا پتہ ہی نہیں ہمارے گریبوں کی مدد کرنے کے لئے بنائی تھی دبائیوں کے انتظام ہونے لگا تھا اسپتال اور میڈیکل کالج بنانے کا کام شروع کر دیا تھا بہرائش کی بجلی ٹھیک کر دی تھی یہ جو لخنو والی سڑک ہے اس کے لئے نجانے کتنی محنت کرنی پڑی تھی تب جا کر یہ سڑک اچھی بنی اور یہ آپ کے نیپال بورڈر تک سڑک کو اچھا بنانے کا کام کیا ہم اس کو چوڑی بنانا چاہتے تھے ہم اس سڑک کو چوڑا بنانا چاہتے تھے جیسے یہ بنی ہے آپ کی بہرائش سے سرابستی والی بتاؤ بہرائش سے سرابستی کتنا وقت لگتا ہوگا پہنچنے میں 20 منٹ لگتے ہوں گے جاتے سے جاتا حالانکہ نوجوان تو 15 منٹ یا 10 منٹ بھی پہنچ جاتے ہوں گے لیکن ہم بھروسہ جلاتے ہیں اگلی بار بہرائش کو جوڑنے کے لیے اس سے بھی چوڑی سڑک اگر بنانی پڑے گی تو لکھنا اسے جوڑنے کا کام کریں گے وہ پول جو سیتا پور سے بہرائش والا سماج بادیوں نے بنا دیا چلاری گھاٹ والا پول کتنیا گھاٹ میں کیول ٹائگر آتے تھے کوئی ٹورس نہیں آتا تھا بتاؤ ٹورس آرہے کے نہیں آرہے ہیں اور اگر کسان کی کبھی مرتی ہو جاتی تھی تو مدد کرتی تھی سرکار سات لا روپے پانچ لاکھ سے ہمیں نے فیضہ لیا تھا کہ اگر ٹائگر مار دے گا تو وہ بھی مدد ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے جنگلوں کے لیے کام کیا سب ببستائیں بنانا شروع کر دیا تھا اور لیپ ٹوپ بھی بار دیا تھے یاد ہوگا آپ کو سماج بادی سرکار تھی تو لیپ ٹوپ بھی بار دیا تھا ہم لوگوں نے اور دنیا کا ایسا لیپ ٹوپ دیا جس گاؤں میں ہوگا آج بھی چلا ہوگا خراب نہیں ہوا ہوگا یہ بابا مخیمنتی جی کہہ رہے تھے ہم بھی بانٹیں گے بتاؤ کسی کو ملا ان کی سرکار میں ہم تو دیتے تھے وہ بھی چھین لیا اور پتکار ساتھیوں اس لیے نہیں ملا ہے کیونکہ بابا مخیمنتی جی چلانا نہیں جانتے ہیں اگر چلانا جانتے ہوتے تو شاید مل جاتا یہ سو نمبر بتائیے پولیس کے لیے بیوستہ دی تھی جس سے کی گاؤں میں دیہات میں کہیں گھٹنا ہو جائے کہیں پریشانی میں کوئی ہو تھانے نہ بھاگنا پڑے وہیں پر مدد ہو جائے بتاؤ سو نمبر دی تھی کہ نہیں دی تھی اچھی بیوستہ پتانی کیا کر دیا ہمارے بابا مخیمنتی جی نے سو نمبر بھی خراب کر دیا وہی پرانی برائی جو پولیس کی تھی وہ آگئی سو نمبر میں کہ نہیں آگئی اور بھرتی بھی آسان کر دی تھی بھرتی اس لیے آسان کی تھی کہ ہمارے سپائی کو کیولے ایک ڈنڈائی تو دیتے ہو آپ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے وہ ایک بھرتی میں تین دن سال ڈیڑ ڈیڑ ساتھ دو دو سال لگتے تھے ہم نے آسان بھرتی کی اور کہا کہ دس ماہ بار میں کے نمبر لے آؤ اور دوڑ کے دکھا دو اپنے آپ پولیس میں بھرتی ہو جاؤ گے کوئی پریشہ کی ضرورت نہیں ہے بتاؤ بھرتی کر کے دکھایا کہ نہیں ہو سکتا ان میں ایک آدھ کھڑا ہو اس والی بھرتی کا یہ مسکرہ رہا ہے لگتا یہ ہی ہے بتاؤ تمہیں اچھی بھرتی چاہیے اچھا کھانا چاہیے اور ڈنڈائی تو چاہیے اور کیا چاہیے تو اس کے لیے دو پریشہ کیا ضرورت تھی اور یہ سرکار جو آتنگباد ختم کرنا چاہتی ہے بنارس میں ایک سپاہی سے گھور آگئی بتاؤ گھور آگئی کے نہیں گھور آگئی ایسا داؤ چلا سائیکل والے اور ہاتھی والوں نے کہ ایک سپاہی سے گھور آگئی سرکار بتاؤ آپ نہیں مقابلہ کر پائے وہ کیول سوال پوچھنا چاہتا تھا سرکار سے کہ بتاؤ پتلی دال کیوں دیتے ہو ہمیں روٹی پرانی کیوں دیتے ہو موجی اچھے کیوں نہیں مل لائے جوتے کیوں نہیں اچھے ہیں بردی کیوں نہیں اچھی ہے اور بلڈ ٹرین چلانے چاہتے ہو تو بلڈ پروف جیکٹ ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو یہ کیول سوال پوچھنا چاہتا تھا بتاؤ ساجش کر کر کے اور کاغج پتر بتا کر کے نہیں لڑنے دیا چھنا ہو بتاؤ جو سرکار ایک سپاہی سے ڈڑ جائے وہ کیا تنگواز سے لڑے گی اس لئے ہم بہرائچ اور اپنے سرابستی کے اس تمام کسان بھائی سے نوجوانوں سے اپیل کرنے آئے ہیں دیش کا بھوش اچھا ہو اس لئے گڑ وندن کو جتائیے گڑ وندن کی مدد کریے کیونکہ آپ کا گڑ وندن ہے یہ یہ کسانوں کا گڑ وندن ہے یہ گریبوں کا گڑ وندن ہے یہ گڑ وندن ہے ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جنہوں نے ہمارے سماج میں نفرت فیلانے کا کام کیا تھا گڑ وندن کو جتائیے اور سماس سے نفرت ہٹائیے اس لئے گڑ وندن ہے بتاؤ دنوں کا گڑ وندن ہے کہ نہیں ہے اور ہم نے کہا تھا کہ چاہیں ہمیں دو قدم پیشے ہٹنا پڑے یہ گڑ وندن کریں گے اور آج گڑ وندن سامنے دکھائی دے رہا ہے اور یہی گڑ وندن آنے والے سمیں میں دیش کو نئی سرکار دینے جا رہا ہے نیا پردہ منتید دینے جا رہا ہے اور نئی دشاں میں دیش کو لے جانے والا گڑ وندن ہے بتاؤ مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھئے ابھی تک تو ہر چرن میں جیت کر کے آ رہی ہے پارٹی آج آخری دن ہے پانچ میں چرن کا چناؤ پرچار کا بتاؤ پہلے چرن دوسرے تیسرے چوتھے میں آپ نے سن لیا کہ نہیں سن لیا کہ بوٹوں کی بارش ہو رہی ہے گڑ وندن کے پکش میں بتاؤ بوٹوں کی بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی اب تو ان کی بھاشا بدل چکی ہے اب آواز نہیں نکل لی ان کی بھاشنوں میں جو جوش پہلے تھا بتاؤ ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا تو ایک بوٹ سے آپ کے چوکی دار بھی نیا ملے گا اور تھوکی دار کی بھی کرسی چلی جائے گی بتاؤ چوکی دار تھوکی دار ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے اس لئے ہمارے سبیر والمکی جی کو اور دوسرے ہمارے بہجن سماج پارٹی کے جو پرتیاسی ہیں شروع میڑی ورمہ جی ان کی مدد کرنا ایک ایک بوٹ ویرائش کے لوگ سائیکل پر اور ہمارے سراوستی کے لوگ ہاتھی پر چنال چھن پر بوٹ ڈالنے کا کام کرنا یہاں پر ہم ہاتھی والے اپنے تمام سہیوگی ساتھیوں سے کہیں گے کہ سائیکل کی مدد کریں اور سراوستی میں ہمارے سائیکل والے لوگ ہاتھی کی مدد کریں یہی تو گڑوندن ہے بتاؤ گڑوندن جیت رہا ہے کہ نہیں جیت رہا ہے ہم لوگ کام میں بہت آگے ہیں کام میں آگے تھے کہ نہیں تھے کام میں اور اب تو ہم لوگ گنتی میں بھی آگے ہو گئے ہیں اس لئے مدد کریے لیکن بوٹ اگر نہیں ڈالا تو نہیں جیتیں گے بتاؤ بوٹ گھٹ تو نہیں جائے گا ایک بھی بوٹ گھٹنے نہ پائے اور ایک بھی بوٹ بٹھنے نہ پائے پورا کا پورا بوٹ سائیکل اور ہاتھی پہ ڈال دینا یہی ہے گڑوندن کی اپیل یہی ہم آپ سے نیویلن کرنے آئے ہیں اتنی گرمی میں اتنی دپیری میں اور جب ایک دم سورج اوپر ہے اس سمیں اتنے بڑے پیمانے پہ آپ لوگوں نے سفل کیا کارکام ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جو گرمی میں جن کے اوپر ٹینٹ نہیں ہے اپنے گوچھے سے دھوپ کو بچا رہے ہیں وہ تو ایک دم پکے ہو کے جا رہے ہیں کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جو اصلی لوگ جا کر کے سائیکل اور ہاتھی کی بٹن دبا دیں گے موسیقی